ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم یہ سکھیں گے کہ جاوہ میں اوبجیکٹس کیسے کریئٹ کیے جاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک کلاس ڈیویلپ کی تھی بائیک کی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آنے والے لیکچر میں بائیک کے اوبجیکٹس کریئٹ کریں گے اس کے لیے ہم سب سے پہلے مین میتھڈ والی کلاس بناتے ہیں اور ہمارے آنے والے لیکچر میں بھی یہی کنونشن ہوگا کہ ہم مین والے میتھڈ کی کلاس علیدہ سے کریئٹ کر لیا کریں گے اور اس میں باقی کلاسز کو یوز کر لیا کریں گے کیونکہ مین ہمارا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے اب ہم ایک علیدہ سے ایک نئی کلاس کریئٹ کریں گے نیو کلاس اس کا نام ہم مین کلاس رکھ لیتے ہیں یعنی یہ وہ والی کلاس ہے جس میں ہمارا مین میتھڈ موجود ہوگا اس کو ہم نے چیک کر دیا تاکہ مین میتھڈ کریئٹ ہو جائے آٹومیٹکلی یہ ہمارے پاس ایک کلاس بن گئی جس میں مین میتھڈ آٹومیٹکلی کریئٹ ہے یہاں پر ہم بائی کی کلاس کے دو آبجیکٹس یعنی دو ممبر کریئٹ کریں گے ابھی دب ہمارے اس پروگرام میں کوئی بھی بائی کا آبجیکٹ کریئٹ نہیں ہوا تو سب سے پہلے ہم بائی کا پہلا آبجیکٹ کریئٹ کریں گے بائی بائی وان کلاس کا نام ہم نے لکھا ہماری کلاس کونسی ہے بائی اس کلاس کا آبجیکٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے اس آبجیکٹ کا نام کیا ہوگا بائی وان از اسائنڈ ٹو نیو بائی نیو کے کی ورڈ کے تھو ہم نے بائی وان کا آبجیکٹ کر لیا ہے نیو کیا کرتا ہے نیو بائی ہمیں اس پروگرام کے اندر اس ویریابل کو یعنی اس بائی وان کے آبجیکٹ کو میموری الوکیٹ کرتا ہے اب ہم دوسرا آبجیکٹ کریں گے سنٹیکس کو ایک دفعہ پھر بغور دیکھیں سب سے پہلے کلاس کا نام اس کے بعد آبجیکٹ کا نام کلاس کا نام بائی آبجیکٹ کا نام بائیٹ ٹو اس آسائنڈ ٹو نیو پھر کلاس کا نام اور یہ پیرانتھیسز اور سیمی کالب اب ہم نے سکسیسفولی دو آبجیکٹ کر لیا ہے ابھی تک بائی وان اور بائی ٹو میں موجود پراپرٹیز کو ڈیفالٹ ویلیوز آسائن ہوئی ہیں ڈیفالٹ ویلیوز کا آپ ٹیبل دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیفالٹ ویلیوز کا ٹیبل ہے بولین کی ڈیفالٹ ویلیوز فالس ہے بائیٹ کی زیرو ہے شارٹ کی زیرو ہے انٹ کی زیرو ہے اور آخر میں ابجیکٹ آف کلاس کی یا سٹرنگ کی کیا ہوگی ڈیفالٹ ویلیو نل اور یہ ویلیوز صرف ڈیفالٹ ویلیوز کلاس کے لیول کے ویریبلز کو جن کا تعلق ابجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے ان کو آسائن ہوتی ہیں یہ سارے ویریبلز جو ڈیفالٹ ویلیوز موجود ہیں ان کو انسٹنس ویریبلز کہتے ہیں انسٹنس ویریبلز کو ڈیفالٹ ویلیوز آسائن ہو جاتی ہیں لوکر ویریبلز کو ڈیفالٹ ویلیوز آسائن نہیں ہوتی ہیں اس طرح آپ نے یہ والے دو آبجیکٹس کریٹ کر لیے بائیک ون میں کلر میں نل، میک میں نل، سٹائل میں نل اور گیر نمبر میں ڈیفالٹ ویلیوز زیرو، انجن سٹیٹ میں فالس اور یہی ویلیوز بائیک ٹو میں موجود ہیں بائیک ون اور بائیک ٹو کے پراپرٹیز میں جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں ہم ان کو پرنٹ کرا کے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں پرنٹ کراک بائیک ون پرٹیز sys out control space color of bike1 object is equal to plus bike1 object کا نام لکھیں گے dot cobrator use کریں گے اور اس object موجود properties کو ایکسیس کریں گے color کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نے color کو ایکسیس کر لیا اسی طرح ہم باقی چاروں properties کی values بھی جو bike1 موجود ہیں ان کو ایکسیس کریں گے object کا نام ڈاٹ اور اس کے بعد property let's say style of object1 اس کے بعد lake of object1 gear number of object1 engine state of bike1 object یہاں پر ہم لکھیں گے dot style یہاں پر ہم لکھیں گے dot make یہاں پر ہم لکھیں گے gear number اور یہاں پر ہم لکھیں گے engine state اور ابھی ان سب میں default values پڑی ہوئی ہیں null gear number میں zero engine state میں false program کو run کرتے ہیں اور جو default values ہیں وہی print ہو گئی ہیں اب ہم bike two کی properties کو print کرانا چاہتے ہیں ہمیں موجود values کو تو یہاں پر ہم simply bike1 کی بجائے یہاں پر bike2 ہے message میں بھی ہم bike2 لکھیں گے جو hard coded output ہے تاکہ ہماری output misleading نہ ہو اور یہاں پر بھی actually bike2 dot color bike2 dot style bike2 dot make bike2 dot gear number and bike2 dot state program کو دوبارہ رانگ کرتے ہیں اور دیکھیں یہ ہمارے پاس bike1 کی information ہے اور یہ والی ساری bike2 information ہے اور یہ ابھی ساری default values ہیں اب ہم ان کو اپنی مرضی کی values assign کرنا چاہتے ہیں جو کہ real world میں ہے let's suppose ہمارے پاس bike1 ہے وہ دراصل Honda 125 red color ہے اور standard ہے یعنی supports bike نہیں ہے اور جب کہ ہمارے پاس جو دوسرا bike ہے وہ bike2 وہ city70 black color کا ہے Honda کا ہے اور ان دونوں کی فیلحال یہ engine stop condition میں ہے یعنی switch off ہیں اور gear جو ہے وہ دونوں کی zero ہے یعنی ان کی default جو states ہیں gear کی اور engine state کی وہ override نہیں کریں گے modify نہیں کریں گے تو یہ پر printing default values and y1 properties اور یہ default values of y2 properties اب ہم ان کو override کریں گے تو جہاں پر ہم over writing default values of bike 1 جب کہ over writing of default values in bike 2 تو bike 1 جو ہمارے ہے وہ red color کا hunda 1 to 5 ہے ہم یہاں پر لکھیں گے bike 1 dot color is assigned to red bike 1 dot style is standard یعنی کہ standard bike ہے supports bike نہیں ہے the last one is bike 1 dot make assign to unda 1 to 5 اب ہم نے ساری values کو bike 1 میں default values تھیں انہوں میں سے پہلی 3 values کو override کر دیا ہے last 2 values کو override نہیں کر رہے ہم assume کر رہے ہیں کہ gear number 0 ہے اور engine state off ہے اس کے بعد ہم bike 2 جو ہے جس کی اپنی program existence ہے اس object کی اپنی existence ہے program کے اندر اس object کی bike 2 کی اپنی existence ہے الادہ اس کی values ہم الادہ سے رکھنا چاہتے ہیں یعنی اس کی یہ والی جو properties ہیں اس کے حساب سے ان کے لئے الادہ memory allocate ہوگی ان کو بھی ہم default میں override کرنا چاہتے لیکن پہلے confirm کریں گے کیا bike 2 کی properties override ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں یہ confirm کرنے کے لئے ہم دونوں object میں موجود information کو print کر لیتے sys out printing bike one information اور یہاں پر یہ ساری information کو ہم print کرا لیتے ہیں اس کے بعد by two کے object information کو ہم نے print کرانا ہے by the way آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ comments کلاتے ہیں اس code کو compiler process نہیں کرے گا اب ہم for the time being اس code کو remove کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں color of bike one red standard bike one two five one two five لیکن دوسرے object information میں کوئی change نہیں آئی ہے اس سے مراد ہر object کی program میں اپنی ایک علیدہ سے existence ہے اب ہم bike two میں موجود information کو بھی update کرنا چاہتے ہیں real world کے حساب سے bike two ہمارا color black ہے اور style standard ہے اس کی make cd70 ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے black standard cd70 اب اگر ہم اس کے بعد اس information کو print کرائیں گے تو actually ہماری information modify ہو چکی ہوگی اس کو ہم verify کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے پاس پہلے bike information ہے red standard one two five اور یہ دوسرے bike کی information ہے جو کہ ابھی تک update نہیں ہوئی آپ بتا سکتے ہیں کیوں update نہیں ہوئی اس کی reason یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر bike one کو override آ رہے ہیں یہاں پر bike two کو override two bike two اور اب اگر ہم پرگرام قرآن کریں گے آپ دیکھیں گے اب دیکھیں جی bike two میں کیا بھائی بھائی کلاس اس مراد آپ bike کلاس کے member کی bike کلاس کے object کی information پرنٹ کرا رہے ہیں تو یہ ایک بات یہاں پر یاد رکھ لیں کہ جس کلاس کے object کی آپ information کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں یا پرنٹ کرا رہے ہوتے ہیں اس کا method بھی اس class میں موجود ہونا چاہیے تو ہم یہ print info والا method bike کلاس میں رکھیں گے ہماری کلاس کے behavior میں ایک اور method ایڈ ہوا public white print info اور یہ ساری statements جہاں سے ہم نے اٹھا کر یہاں پر paste کر دیں اب یہاں پر کچھ چیز آپ کو بتاتا چلوں دیکھیں اس line پہ کون objects action کر رہے bike two یا bike one bike one یعنی current object کیا ہے current object bike one ہے یہاں پر بھی current object کیا bike one ہے اور ان ساری information کے اندر چونکہ آپ bike one کی properties کو ایکسیس کر رہے ہیں اور bike one کا object لکھ رہے ہیں dot کا operation لگا رہے ہیں تو یہ current object جہاں پر bike one ہے لیکن یہاں پر current object کون ہے بھائی اس لیے یہاں پر bike two کا color آپ ایکسیس کر رہے ہیں اور یہاں پر bike two کا style ایکسیس کر رہا تو یہاں پر current کیا ہے یہاں پر current object is bike two جب بھی آپ اس information میں change کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ آپ کس object کے properties کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم نے ان object کے نام کے ساتھ بتا دی ہے بالکل اسی طرح جب ہم ان values کو print کرنا چاہتے ہیں اور اس class کا کوئی method access کرنا چاہتے ہے تو ہم جس object کے نام سے اس method کو access کریں گے اس object کی information print ہوگی تو یہاں پر یہ چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر یہ ایک error ہے جہاں پر آپ call کریں گے وہاں اگر آپ bike one dot print ment کو لکھیں گے تو bike one ہے موجود properties کی values print ہوگی یہاں پر ہم اس کو remove کرتے ہیں اور اس function کو call کر لیتے ہیں اس function کو call کس سے خطر کریں گے bike one dot print info اب یہاں پر current object کون سا ہے bike one جب bike one current object ہے bike one is current object in this line جب bike one current object ہے تو اب bike one کی properties موجود store values print ہوگی یہاں پر آپ bike two کی information کو print کرانا چاہتے ہیں تو اب bike two کے object کے ثروح اس method کو access کریں گے اور اب اس پروگرام کو run کر کے verify کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پہلے case میں bike one کی information والا method کال ہوا تو bike one والی information print ہوئی ہے اور دوسرے case میں bike two میں موجود جو properties ہیں ان کی values اکسیس ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے اس method کو bike two کے object سے ساتھ کال کی ہے اب یہاں پر ایک آپ کو پتے کی بات بتاؤں یہ جو ہم current object کہہ رہے ہیں اس کو java میں technically this بھی کہتے ہیں اس بارے میں مزید discussion ہم آنے والے lectures میں کریں اس طرح ہم نے successfully دو real world objects create کر لئے اب میں آپ کو ایک task دیتا ہوں یہ ہمارے پاس دو objects ہیں dog one and dog two آپ نے یہ دونوں objects create کرنا ہے پروگرام میں انہی properties اور انہی values کے ساتھ dog one and dog two اور ان کی information کو display کرا دینا ہے console پہ اس دو objects اور create کرنا ہیں dog three and dog four کے objects اور ان کی values آپ نے user سے لینی ہے اور اس کے بعد ان کی information بھی display کرا دینا ہے اب جب آپ user سے input لے رہا ہوں گے تو اس میں ہم یہ چاہا رہے ہیں کہ input information کا ایک علیدہ سے method ہونا چاہیے اب اس method کو کہاں اور کس کلاس میں ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کیا کوئی اور کلاس create ہوگی اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے next lecture میں میں اس کا solution provide کروں گا اس کے ساتھ ہمارا یہ lecture ہاتھ ہاتھ موہ stay blessed